بوجن سماج پارٹی ہر راجے کے اندر اپنے چونہوی ابھیان کو لے کر تیاری جور سور سے چل رہی ہے اسی کرم میں بوجن سماج پارٹی پنجاب کی بیٹک رچپال سنگھ راجو کی اگوائی میں آئیو جیت ہوئی آپ کو بتا دیں کہ رچپال سنگھ راجو پنجاب میں بوجن سماج پارٹی کے راشتری دیکس ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ڈیموکریٹک پنجاب فرنٹ کی چھنڈے کے نیچے تیرہ کے تیرہ شیٹو با چناؤ لڑیں گے اور بس بس سپریمو مہاوتی کو دیش کے پردان منطری بنائیں گے اس موقع پر بوجن سماج پارٹی کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی اور اس موقع پر انہوں نے برگاڑی انصاف مورچا کے آنند پور صاحب سے امیدوار سوڑی وکرم سنگھ نے اپنے ساتھیوں سائید بوجن سماج پارٹی میں سامل ہونے کا اعلان کر دیا اس ویسے طور پر گروہ نگری پہنچے پردیش حدیق راشپال راجو نے وکرم سنگھ سوڑی کو شیرو پا ڈال کر پارٹی میں سامل کیا پترکاروں کے ساتھ بات چیت کرنے پر راشپال سنگھ راجو نے کہا کہ پنجاب ڈیموکریٹک فرنٹ کیس بیچ بوجن سماج پارٹی پنجاب ایکتہ پارٹی لک انصاف پارٹی برگاڑی انصاف مورچا یونائٹیڈ اکالی دل آدھی انہم کھیالی پارٹی پوری طریقے سے ایک ساتھ ہو کر راجح میں ستہ داری کانگریس اور دس برس پوروے ستہ پر کابیج رہے اکالی بھاج پار گھڑ جوڑ کے قلاب چناؤ لڑیں گے کیونکہ آنند پور صاحب لوگ سبا الکس سے ہماری پارٹی ہمیسا چناؤ لڑتی رہی ہے پرنٹ دوارہ شیٹوں کے بروارے میں تو آس تک پیشلہ نہیں ہوا لیکن لگ بگ سبی پارٹیاں آنند پور لوگ سبا صاحب سیٹ بوجن سماج پارٹی کو دینے پر راجی ہو گئی ہے اس موقع پر بسپاٹ کے مہا سچیو نربل سنگھ سومن نے سوڈی کو سواگت کیا اور بتائے گے ہماری پارٹی میں سری گرو گرنٹ صاحب جی کے صدانتوں کو بھی مانتی ہے اور سوڈی بھی دسم پتہ سری گرو گووین سنگھ جی کے پریوار کے ہی انس ونس مہیں گئی ہے یاد رہے کہ دو جار چودہ میں اس مکھن کو بسپا نے اپنا یاپ پر امیدوار بنایا تھا جنہوں نے سترہ جار کے ووٹ آنند پور صاحب سے ملی تھی اس موقع پر رجپال سنگھ راجو بسپا کے پردیش ادیخ نربل سنگھ سومن مہا سچیو بہوزن سماز پارٹی بلدیو سنگھ سہرہ سچیو سعید پرمین بنگا جونال انچار سعید یہاں پر آپ ہمارے چیرل امبیٹکیٹ پپولز وائس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے اور پائیے ہر ویڈیو کے نوٹے پی کے ساتھ